اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جناب ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے موجود پہمانان میں جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں اس میں سرور حمدانی صاحب شروع سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ملتانس ان کا تعلق ہے جناب ایک وکیر خانوادے سے اور ناتگو خانوادے سے ان کا تعلق ہے ہمارے لیے ہمیشہ برکت کا باعث ہوتا ہے ان کا آنا تو بہت محبت اور اترام کے ساتھ میں سرور حمدانی صاحب کو دابط کلام دیکھتی ہوں تشریف لائیے اپنا خوبصورت کلام بتا فرمائیے جو آپ کا جی چاہتا ہے آج آپ سنا سکتے ہیں اور جس زبار میں چاہیں بہت شکریہ میں تو اردو کلاو کو جانتا نہیں جی اتا فرمائیے میں غزل کے چند شیر پیش کرتا ہوں خود سے تو خفا ہو کے نہیں بیٹھے کہیں آپ خود سے تو خفا ہو کے نہیں بیٹھے کہیں آپ کیا بات تھی محفل میں نظر آئے نہیں آپ خود سے تو خفا ہو کے نہیں بیٹھے کہیں آپ کیا بات تھی محفل میں نظر آئے نہیں آپ اور خواہش ہے تمنہ ہے جو سچ پوچھیے دل کی خواہش ہے تمنہ ہے جو سچ پوچھیے دل کی میرے لیے بن جائیے میں یارے یقین آپ خواہش ہے تمنہ ہے جو سچ پوچھیے دل کی میرے لیے بن جائیے میں یارے یقین آپ اور حالا ہے تمہیں حسنوں کے پیکر میں ہمیں ہوتے نہ اگر ہم تو کہاں پھر تھے حسین آپ یہ دوریاں کیسی ہیں ہمیں کچھ تو بتائیں کہنے کو تو کہتے ہیں ہمیں دل سے کریں آپ دیکھا ہے تمہیں آج تو کہنے چلے آئے دیکھا ہے تمہیں آج تو کہنے چلے آئے دیکھا ہے تمہیں آج تو کہنے چلے آئے صد شکر نہیں اس دل ویران کے مقین آپ پھر سوز میں ٹھل جائے گی نغمات کی صورت بن جائیں اگر ساز محبت کے امیعاب بن جائیں اگر ساز محبت کے امیعاب بن جائیں اگر ساز محبت کے امیعاب یہ کون سی منزل ہے رہے عشق میں سرور جس سمت نظر ہی نظر آئے وہ نہیں آگا کیا بات ہی نظر آئے وہ نہیں آگا سرور سمدانی صاحب جناب ان کا مقصر ترین تعرف یہ ہے جناب کہ نام ان کا سرور خلیل سمدانی کلمی نام سرور سمدانی پیشے سے یہ ایڈوکیٹ جائے پیدائش ان کی درکہ نیر بھارت انیس سو سٹھ میں ہیجرت انیس سو ستر میں کر کے آئے وقالت کرتے ہیں جناب شائری کرتے ہیں اور ان کے والد صاحب تابش سمدانی ایم ایل ایل بی جناب پیشے کے اعتبار سے وکیل اور ناتگو شائر تھے آپ کا انتقال دو ہزار دو میں ہوا اور آپ کے والد صاحب دیوان ناتگو شائر تھے دو مجموعہ نات ان کے مندر ایام پر آئے جن کا نام برگ سنا اور مرحبا سیدی آپ کے دادا خلیل احمد سمدانی راجستان بی کانیر کے نامور وکیل اور ناتگو شائر تھے آپ کا مجموعہ بزار سلیم اور آپ کے پر دادا بھی ماشاء اللہ شیخ محمد ابراہیم آزاد نقش بندی مجددی سابق چیف جسٹنس چیف کوٹ بی کانیر تھے آپ بھی ناتگو شائر تھے اور ان کا بھی مجموعہ نات سنائے محبوب خالق شائع ہو چکا تھا اور مجموعہ نات سلطان کرم ہے یہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو اپنا مجموعہ نات اور غزل زیر طبع ہے انہوں نے بزرگوں کے بجا سے اس خانوادہ نات انہیں پکارا جاتا ہے اور یہی ان کی شہرت ہے شائر ابن شائر ابن شائر ابن شائر ماشاء اللہ خاندانی شائر ہیں ناتگو ان کی پہچان ہیں غزل بھی کہتے ہیں ہم دیگر اسناف سخن میں تبازمائی کرتے ہیں شائری میں استاد ہیں ان کے بڑے بھائی جناب رہبر سمدانی صاحب جبکہ مجموعہ نات ان کا زیر طبع ہے مختلف ادوار میں مختلف عدبی تنظیموں کے کچھ نہ کچھ ہوتے دار رہے ہیں صدر رہ چکے ہیں کارے تازہ پاکستان کے صدر ہیں صدر ہیں جناب عدب اکاڈمی ملتان پاکستان کے جنرل سیکٹری علیگر اولڈ وائز اسوسییشن ملتان پاکستان کے صدر جنرل سیکٹری ہیں جناب جنرل سیکٹری ہی رہ چکے ہیں بزمہ تابش سمدانی کے جنرل سیکٹری ہیں جناب خلیل سمدانی اکاڈمی کے سرپرستے آلہ بزمہ فدایان عدب ملتان پاکستان کے ایڈیشنل جنرل سیکٹری مسلم لیگ نون کلچولر ونگ ملتان پاکستان جنرل سیکٹری بورڈ اولڈ وائز اسوسییشن ملتان تو ماشاءاللہ بہت سارے عدد میں بہت سارے پہتاریاں اکسان کی باتیں ہیں اور جناب وقالت جیسے پیشے میں بھی سر خباتوں ہیں ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ